بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ہم ہیمارٹالوجی پیتالوجی کو سٹارٹ کر چکے ہیں اور ہیمارٹالوجی پیتالوجی کے اندر ہم نے انیمیا کے سیکشن کو سٹارٹ کیا ہوا ہے آج کا ہمارا جو ٹوپک ہوگا وہ ہوگا جی سیکس پیڈی ڈیفیشنسی انیمیا ٹھیک ہوگیا گلوکو سیکس فاسفیٹ ڈی ہائیڈروجینیز ڈیفیشنسی یہ ایک انزائم ہوتا ہے اگر اس انزائم کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو بندے کے اندر مایکرو سیٹک انیمیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں مایکرو سیٹک، مایکرو سیٹک اور نورمو سیٹک انیمیا کے ڈیفرنس کا پتہ ہونا چاہیے فار اگزیمپل آپ کے پاس پیشنٹ ہسپیٹل میں آ جاتا ہے آپ نے اس کے اندر سی بی سی کروائی پیشنٹ کے جو ہے کہ آپ نے ایکزیمین کیا اور اس کے اندر پیل پیلر کلر تھا اس کا فٹیگ تھی، مسل پیہن تھی جو بھی انیمیا کے کلینیکل فیچر ہوتے ہیں تو آپ نے اس کے اندر سی بی سی کومنٹ ٹیسٹ کروائی دیکھنے کے لئے آپ کو ایچ بی کا لیول جو ہوتا ہے وہ کم مل جاتا ہے آپ کو یہ تو پتا چال جاتا ہے کہ بندے کے اندر انیمیا ہے اب یہ کنفرم کرنے کے لئے کہ یہ آیا کہ مایکرو سیٹک ہے نورمو سیٹک ہے یا مایکرو سیٹک ہے تو اس کے لئے آپ دیکھتے ہوتے ہیں این سی وی کی ویلیو کو اگر تو این سی وی کی ویلیو ایٹی سے ہنڈرڈ تک آ جائے اس کے درمیان آ جائے تو وہ انیمیا جو ہوتا ہے وہ نورمو سیٹک انیمیا ہوتا ہے کیونکہ این سی وی کی نورمو ویلیو جو ہوتی ہے وہ ایٹی ٹو ہنڈرڈ ہوتی ہے اگر این سی وی کی ویلیو ایٹی سے لیس دن ایٹی آ جائے تو اس کو ہم مایکرو سیٹک انیمیا کا نام دے دیتے ہوتے ہیں ٹیک ہو گیا اور اگر این سی وی کی ویلیو مور دن ہنڈرڈ فیمٹو لیٹر آ جائے تو اس کو ہم میکروسٹک انیمیا کا نام دے دیتے ہوتے ہیں آج کا ہمارا جو ٹوپک ہوگا وہ نورموسٹک انیمیا ہوگا تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اگر جی سکس پیڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے انیمیا ہوتا ہے تو ہمیں انویسٹیگیشن کرنے پر ایم سی وی کی ویلیو جو ملتی ہے وہ ایٹی ٹو ہنڈرڈ ملتی ہوتی ہے نارمل ملتی ہوتی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جی سکس پیڈی ڈیفیشنسی اسے ایکس لنکڈ ریسیسیو ڈیزیز اب ایکس لنکڈ ریسیسیو ڈیزیز کا کیا مطلب ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کہ میل میں ایکس اور وائی کروموسوم ہوتا ہے اور فی میل میں ایکس ایکس کروموسوم ہوتا ہے اگر تو فی میل میں ایکس کروموسوم پر ڈیفیکٹ آ جاتا ہے تو اس کا جو دوسرا ایکس کروموسوم ہوتا ہے وہ ایزا کمپنسیٹری میکانیزم کرتا ہے اس کی کمی کو پورا کرتا رہتا ہے اس لیے یہ فی میل میں کم ڈیزیز ہوتی ہے اگر میل میں ایکس کروموسوم پر ڈیفیکٹ آ جائے تو اس میں دوسرا ایکس کروموسوم نہیں ہوتا اس میں واہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی کمپنسیٹری میکانیزم نہیں ہوگا جس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جیس ایکس پیڈی ڈیفیشنسی جو ہوتی ہے یہ ایکس لنکڈ ریسیسیو ڈیزیز ہوتی ہے اور یہ زیادہ تر میل کے اندر ہوتی ہے اب ہم اس کے کازیز دیکھ لیتے ہیں کہ کن کن چیزوں کے یوز سے یہ ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے اور جب اس کی ڈیفیشنسی ہوگی تو پھر انیمیا ہوگا اس کا جو فرسٹ کاز آ جاتا ہے وہ ہوتا ہے سلفا ڈراغ فار اگزمپل آپ کے پاس ہسپیٹل میں پیشنٹ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ دیر پہلے میں بیمار رہا ہے فار اگزمپل اسے کوئی نمونیا رہا یا کوئی اور ڈیزیز رہی تو وہ اپنے محلے کے کمپورڈر ڈاکٹر کے پاس جاتا رہا اور اس نے اس کے اندر سلفا ڈراغ جو کہ آج کال سلفونہ میڈ کے نام سے یوز کی جاتی ہے اس نے تین چار ماہ ہوگے میرے سے سلفا ڈراغ کا یوز کرواتا جا رہا ہے جب ڈاکٹر صاحب نے اس کے اندر دیکھا انیمیا کی کنڈیشن آ رہی ہے تو ڈاکٹر صاحب نے اس کی ہسٹری لی تو ہسٹری لینے پہ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا اس سے کہ آپ پہلے بیمار رہ چکے ہیں تو اس نے بتایا کہ جی ڈاکٹر صاحب میں پہلے بیمار رہ چکا ہوں تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کونسی میڈیسن یوز کر چکے ہیں تو جب وہ میڈیسن دکھاتا ہے تو اس کے اندر سلفا ڈراغ ملتی ہے جو کہ سلفونہ میڈ کے نام سے یوز ہوتی ہے پاکستان کے اندر ٹھیک ہو گیا جب وہ سلفونہ میڈ ڈراغ ڈاکٹر صاحب کو ملتی ہے تو ڈاکٹر صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے عرصے سے یوز کر رہے ہیں تو وہ بتائے گا کہ چار پانچ ماہ ہوگے مجھے یوز کرتے ہوئے تو ڈاکٹر صاحب کو اسی وقت پتا چال جاتا ہے کہ اگر کوئی کرونی کلی سلفونہ میڈ ڈراغ کا یوز کرتا ہے تو اس بندے کے اندر جی سکس پیڈی کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے اور جب جی سکس پیڈی کی ڈیفیشنسی ہوگی تو بندے کے اندر آر بی سی کی لائیسیز ہوگی تو بندے کے اندر آر بی سیز کا لیول کم ہوگا جب آر بی سیز کا لیول کم ہوگا تو ہمیں پتا ہے کہ آر بی سیز کے اندر ایچ بی ہوتی ہے تو ایچ بی کا لیول کم ہوگا اور جب ایچ بی کا لیول کم ہوگا تو بندے کے اندر انیمیا ہوگا تو ایسا انیمیا جو جی سکس پیڈی کی ڈیفیشنسی سے ہو تو ایسے انیمیا کو ہم جی سکس پیڈی ڈیفیشنسی انیمیا کہتی ہوتی ہے انٹی ملیریل ڈرگ اگر کوئی انٹی ملیریل ڈرگ جیسا کہ پریما کیون پریما کیون کا بہت زیادہ کرونکلی کو یوز کرتا ہے تو یہ ڈرگ بھی جیسکس پیڈی کی ڈیفیشنسی کروا سکتی ہے اور جب یہ جیسکس پیڈی کی ڈیفیشنسی کرواے گی تو بندے کے اندر آر بیسیز کی لائسیز ہوگی اور جب آر بیسیز کی لائسیز ہوگی تو آر بیسیز کا لیول کم ہوگا جب آر بیسیز کا لیول کم ہوگا تو بندے کے اندر ایچ بی کا لیول کم ہوگا اور بندے کے اندر انیمیا ہوگا اگر کوئی ٹی بی کا پیشنٹ ہے اور وہ کرونکلی آئیسو نائزیڈ کا یوز کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا آئیسو نائزیڈ ایسی جیے ٹیبلٹ ہے ڈراغ ہے جو کہ ٹی بی کے پیشنٹ میں یوز کروا ہی جاتی ہے اور اگر وہ کرونکلی یوز کر رہا ہے پانچ ماہ سے چھ ماہ سے تو اس بندے میں جی سکس پیڈی کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے تو جب جی سکس پیڈی کی ڈیفیشنسی ہوگی تو بندے کے اندر انیمیا ہوگا اور ایسا انیمیا جو آئیسو نائزیڈ کے کرونکلی یوز کرنے سے ہوگا تو ایسے انیمیا کو ہم جی سکس پیڈی ڈیفیشنسی انیمیا کہتے ہوتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی فیوہ بین کا کرونکلی کی فیوہ بین کا بہت زیادہ یوز کرتا ہے تو اس کے اندر بھی چانسیز ہوتے ہیں کہ یہ جی سکس پیڈی کی ڈیفیشنسی کروا سکتی ہے اور جب جی سکس پیڈی کی ڈیفیشنسی ہوگی تو بندے کے اندر مائکرو نورموسیٹک انیمیا ہوگا اب ہم اس کی پیتو جنیسیز دیکھتے ہیں کہ جی سکس ڈیفیشنسی کی وجہ سے انیمیا کیسے ہو سکتا ہے تو اس کی ہم پیتو جنیسیز دیکھتے ہیں سپوز کریں کہ یہ ایک بلڈ ویسل ہے اور بلڈ ویسل یہ کس کی ہے یہ ایک سہیل کی بلڈ ویسل ہے اور اس کے اندر سہیل کے بلڈ ویسل کے اندر آپ کو پتا ہے کہ بلڈ ویسل کے اندر پلیٹ لیٹس ہوتے ہیں و بی سی ہوتے ہیں اور ر بی سی ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارا جو واسطہ پڑے گا وہ آر بی سی سے پڑے گا آر بی سی کا آپ کو پتہ ہے کہ نورملی جو شیپ ہوتی ہے وہ بائیک ان کیو ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا آر بی سی کے اندر ایچ بھی جو ہوتی ہے وہ سپریٹ فوم میں ہوتی ہے تاکہ اکسیجن کو زیادہ سے زیادہ کیری کر سکے ٹھیک ہو گیا اب یہ بندے نے کرونیکلی فار اگزمپل اگر سلفا ڈرگ کا یوز کیا یا انٹی ملیریل ڈرگ کا یوز کیا یا آئیسو نایازیڈ کا یوز کیا یا پھر اس بندے نے بہت زیادہ سٹریس لی اور یہاں پھر اس بندے کو کوئی انفیکشن ہوا یہ ساری چیزیں میں ادھر لکھتا ہوں سلفا سٹریس یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اکسیڈینٹ مٹیریل ہوتی ہے اکسیڈیٹیو مٹیریل جب یہ یوز کرے گا تو اکسیڈیٹیو مٹیریل ایسے ہوتے ہیں جو کہ آر بیسیز کی لائسیز کروانا چاہتے ہیں جیسا کہ ایچ ٹو او ٹو ہائیڈروجن پار اکسائیڈ جب یہ چیز یہ چاہتی ہیں کہ آر بیسیز کی لائسیز کروانا چاہتے ہیں تو اکسیڈیٹیو مٹیریل چاہتے ہیں کہ وہ آر بیسیز کی لائسیز کروانا چاہتے ہیں مگر ایسا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے بلڈ میں گلیوٹا تھائیون ہوتی ہیں جو کہ ایک پروٹین ہے اور یہ لیور سے آتی ہے ٹھیک ہوگا گا گلوٹا تھائیون جو ہوتی ہے یہ ایسا انٹی اوکسیڈیٹ میٹیریل ہوتی ہے یہ اوکسیڈیٹیو مٹیریل کو کیل کرتی ہے ٹھیک ہوگا اس طرح یہ آر بیسیز کی لائسیز نہیں ہونے دیتی نورملی اب یاد رکھیں کہ گلوٹا تھائیون جو ہوتی ہے اس کی جو ایکٹی فارم ہوتی ہے وہ ریڈیوز گلوٹا تھائیون ہوتی ہے اب اس ریڈیوز گلوٹا تھائیون گلوٹا تھائیون کو ریڈیوز گلوٹا تھائیون میں کنورٹ کرنے والی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ن اے ڈی پی ایچ ہے نیکوٹین امائن ایڈین ڈائی فاسفیٹ ہائیڈروجنیز ہے یہ گلوٹا تھائیون جو کہ ان ایکٹیو ہوتی ہے لیور سے آتی ہے پروٹین اس کو ایکٹیو پروٹین ریڈیوز گلوٹا تھائیون میں کنورٹ کرتا ہے اور پھر یہ اوکسیڈیٹیو مٹیریل کے خلاف کام کرتی ہے ٹھیک ہو گیا اب ہمارے ربیسیز کے اندر مائٹو کانڈریہ نہیں ہوتا مائٹو کانڈریہ میں پتا ہے کہ انرجی پروڈیوز کرواتے ہیں جب آر بیسیز کے اندر مائٹو کانڈریہ نہیں ہوتا تو آر بیسیز جو ہوتے ہیں وہ انرجی پروڈیوز کرنے کے لیے ایچ ایم پی شنٹ پروسس کو کام کرتے ہیں ایچ ایم یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ایچ ایم پی شنٹ اب ایچ ایم پی شنٹ میں رییکشن ہوتے ہیں ان سارے رییکشن کے بعد انرجی پروڈیوز ہوتی ہیں وہ سارے تو نہیں میں لکھوں گا خیرہ ہم نے اپنے ٹوپک کے اوپر رہنا ابھی اب ایچ ایم پی شنٹ میں یہ رییکشن کروانے والا جو انزائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی سکس پی ڈی گلکو سکس فاسفیٹ ڈی ہائیڈروجنیز ٹھیک ہو گیا ایچ ایم پی شنٹ جو ہوتا ہے یہ آر بی سیز کے اندر انرجی پروڈیوز کرواتا ہے اور ایچ ایم پی شنٹ پر رییکشن کروانے والا جو انزائم ہوتا ہے وہ جی سکس پی ڈی ہوتا ہے جب یہ جی سکس پی ڈی ایچ ایم پی شنٹ پر کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ این اے ڈی پی ایچ کو بھی ریلیز کرتا ہے جی سکس پی ڈی ریلیز این اے ڈی پی ایچ اب دیکھیں اگر سہیل نے اکسیڈنٹ میٹیریل جو کہ سلفا ڈرگز سٹریس آئیسو نیازیڈ کا بہت زیادہ کرونیکلی یوز کیا اور اس کے اندر جی سکس پی ڈی کی ڈی ایفیشنسی ہوگی تو جب جی سکس پی ڈی کی اس بندے کے اندر ڈی ایفیشنسی ہوگی تو مجھے یہ بتائیں کہ ایچ ایم پی شنٹ پر کام کرنے والا انزائم آئے گا جب یہ انزائم کی ڈی ایفیشنسی ہوگی تو جب یہ اس پر کام نہیں کرے گا تو این اے ڈی پی ایچ ریلیز ہوگا نہیں ریلیز ہوگا جب این اے ڈی پی ایچ ریلیز نہیں ہوگا تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ گلیوٹا تھائیون کو ایکٹیف فارم ریڈیوز گلیوٹا تھائیون میں کنورٹ کرے گا نہیں کرے گا جب یہ گلیوٹا تھائیون کو ریڈیوز گلیوٹا تھائیون میں کنورٹ نہیں کرے گا تو بندے کے اندر جو اوکسیڈیٹیو مٹیریل ہوں گے ان کو روکنے والا کوئی بندہ ہی نہیں ہوگا وہ اپنے اوقات سے باہر ہو جائیں گے اور وہ آر بیسیز کی لائسیز کروائیں گے ٹھیک ہو گیا جب یہ آر بیسیز کی لائسیز کروائیں گے تو بندے کے اندر ربیسیز کا لیول کام ہوگا ٹھیک ہوگا جب ربیسیز کا لیول کام ہوگا تو ایچ بھی کام ہوگی تو بندے کے اندر انیمیا ہوگا تو اس لئے ہم نے کہا تھا کہ جی سکس پی ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ربیسیز کی لائسیز ہوتی ہے اور ریزلٹنٹ بندے کے اندر انیمیا ہوتا ہے اور یہ ایک نارموسیٹک انیمیا ہوتا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بندے کے اندر ہمیں کلینیکل فیچر کے دیکھنے کو ملتی ہیں اس سے پہلے میں ایک فلو چارٹ آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں تاکہ آپ کا یہ پچھلا سارا کنسپٹ کلیر ہو جائے گا فار اگزیمپل یہ سوہیل نے آئیسو نائزیڈ کا کرونیکلی یوز کیا اب ریزلٹنٹ اس کے اندر کیا ہوگا جی سیکس پیڈی ٹیفیشینسی ہوگی جب جی سیکس پیڈی ٹیفیشینسی ہوگی تو اس کے اندر نی اے ڈی پی اچھ جوگا وہ جب یہ ڈکریز ہوگا تو گلیوٹا تھائیون جو ہوگی وہ ریڈیوز گلیوٹا تھائیون میں کنورٹ نہیں ہوگی جب یہ ریڈیوز گلیوٹا تھا یون میں کنورٹ نہیں ہوگی تو بندے کے اندر ہیمولائسیز ہوگی آر بیسیز کی ڈسٹرکشن ہوگی کیونکہ اوکسیڈنٹ جو میٹیریل جو ہوں گئی یہ آر بیسیز کی ڈسٹرکشن کروائیں گے تو ریزلٹنٹ آر بیسیز کا لیول جو ہوگا وہ ڈکریز ہوگا جب آر بیسیز کا لیول ڈکریز ہوگا تو ایچ بھی ڈکریز ہوگی ایچ بھی ڈکریز ہوگی تو بندے کے اندر انیمیا ہوگا سو اب ہم اس بندے کے اندر کلینیکل فیچر دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں دیکھنے کو کیا کیا ملتا ہے سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ کلینیکل فیچر میں پیلر کلر ہوگا بندے کا کیونکہ جب بوڈی اورگنز کو بلڈ بوڈی ٹیشیوز کو بلڈ نہیں ملے گا کمپلیٹ تو اس بندے کا جو ہوگا کلر پیلر ہوگا اس کے بعد ڈیزی نیس جب آر بیسیز کی لائسیز ہو رہی ہے تو آگے اورگنز کو بلڈ کام مل رہا ہے جب برین کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق بلڈ نہیں ملے گا تو بندے کے اندر ڈیزی نیس جیسی ویٹی کو جیسے سمٹمز آئیں گے اس کے بعد مسل پین اس کے بعد یہ بات آپ نے کبھی نہیں بھولنی یہ دارک یورین کیوں آتا ہے دارک یورین اس لیے آتا ہے کہ جب دیکھیں آر بیسیز کی لائسیز ہوگی تو ایچ بی جو ہوگی وہ فری فارم میں ہوگی جب ایچ بی فری فارم میں ہوگی تو یہ لائسیز جب ہوگی تو یہ کیڈنی کے پاس آئے گی جب کیڈنی کے پاس آئے گی تو یہ ایکسکریٹ ہوگی یورین میں جب یورین میں ایکسکریٹ ہوگی تو یہ ڈارک کلر دیں گی جسے ہم ہیمو گلوبین یوریا بھی کہتے ہوتے ہیں ہیمو گلوبین یوریا کا مطلب یہ ہے کہ ایچ بی کا یورین کے اندر آنا اس بندے میں جانڈیس بھی ہوگی آپ کو پتہ ہے کہ جب ربیسیز کی لائسیز ہوتی ہے تو ایچ بھی جو ہوگی فری فارم میں ہوگی ایچ بھی کا لیول کم ہوگا ٹھیک ہوگیا اور ایچ بھی جب لائسیز ہوگی تو بندے کے اندر بلی روبن کا لیول ہمیں پتہ ہے کہ انکریز ہوتا ہے جب ربیسیز کی لائسیز ہوتی ہے تو جب بلی روبن کا لیول انکریز ہوگا تو ایک مقدار سے زیادہ جب بلی روبن لیور کے پاس جائے گی تو لیور کے اندر جو یو ڈی پی انزائم ہوتا ہے وہ یو ڈی پی گلوکو نائر ٹرانسفیریز انزائم جو ہوتا ہے جو کہ ان کانجوگیٹڈ بلی روبن کو کانجوگیٹڈ بلی روبن میں کنورٹ کرتا ہے تو وہ تو ایک مقدار کے اندر ایک لیول کے اندر کنورٹ کرتا ہے نا اب فار اگزیمپل کے دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ چالیس کیجی ویٹ اٹھاتا ہے آپ اس کے سار کے اوپر 80 کیجی ویٹ راکھ دیتے ہیں تو وہ گرے گئی نا نیچے تو اسی طرح جب یو ڈی پی گلوکو نائر ٹرانسفریز انزائم کے پاس بہت زیادہ بلی روبن جائے گی تو وہ اس کو کانورٹ نہیں کر پائے گا اور یہ ان کانجوگیٹڈ بلی روبن جو ہوگی یہ بوڈی کے ڈیفرینٹ آرگنز میں ڈیپوزٹ ہوگی اور بندے کے اندر جونڈیس ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس بندے کے اندر انویسٹیگیشن دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے انویسٹیگیشن کیا کروانی ہوتی ہے انویسٹیگیشن کروانے پہ جب آپ بلڈ سمیئر ٹیسٹ کرواتے ہیں تو آپ کو آر بی سیز کے اندر انز بوڈی اینڈ بائٹ سیلز ملتے ہیں بلڈ سمیئر شو ربی سی انز بوڈی اینڈ بائٹ سیلز اب نارملی یہ دیکھیں کہ یا یہ دیکھیں یہ آر بی سیز ہے ٹھیک ہو گیا آر بی سیز کی بائٹ ان کیف شیپ ہوتی ہے اور اس کے اندر ایچ بھی جو ہوتی ہے وہ سپریڈ فارم میں ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا نارملی آر بی سیز کے اندر ایچ بھی جو ہوتی ہے وہ سپریڈ فارم میں ہوتی ہے اب اس بندے کے اندر کیا ہوگا کہ جب اس بندے کے اندر جی سکس پیڈی کی ڈیفیشنسی ہوگی تو گلوٹا تھائیون جو ہوگا وہ ریڈیوس گلوٹا تھائیون میں کنورٹ نہیں ہوگا کیونکہ این اے ڈی پی ایچ ریلیز نہیں ہوگا کیونکہ این اے ڈی پی ایچ کو ریلیز کرنے والا جو بندہ ہے اس کی ڈیفیشنسی ہوئی پر یا جب اس کی ڈیفیشنسی ہوگی تو اکسیڈیٹیو ماٹیریل جو ہوں گے اکسیڈیٹیو سبسٹانسز جو ہوں گے وہ آر بی سیز کی لائسز کروانے کی کوشش کریں گے جب وہ آر بی سیز کی لائسز کروانے لگتے ہیں نا تو آر بی سیز کے اوپر ایک خوف تاری ہو جاتا آر بی سیز کے اندر نارملی تو ایچ بی جو ہوتی ہے وہ سپریٹ فارم میں ہوتی میں نے آپ کو بتایا تو ایچ بی کے اوپر ایک خوف تاری ہو جاتا ہے فار اگزمپل جب آپ نے آپ نے وہ بات سنی ہو گئی کہ جب پشاور آرمی پبلک سکول کے اوپر حملہ ہوا تھا تو بچے جو تھے وہ ایک خوف تاری ہو گیا تھا اور ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے تھے باگنے کی کوشش کرنے لگے تھے اسی طرح جب ایچ بی کے اوپر کسی طرح کا اٹیک کرتے ہیں یہ اکسیڈیٹیو مٹیریل آر بی سیز کے اوپر تو ایچ بی جو ہوتی ہے اس کے اوپر ایک خوف تاری ہو جاتا ہے یہ ڈھر جاتی ہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہے ٹھیک ہو گیا نارملی تو یہ سپریڈ فار میں ہوتی ہے جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی ہے نا تو جب اس کو اگزیمین کیا گیا اس کو بلڈ سمیر کیا گیا تو مایکروسکوپ کے نیچے جب دیکھا گیا تو ایچ بی جو تھی وہ کلامپ شکل میں ملی ان کو کلامپ فار میں ملی تو جس کو اس نے ڈاکٹرز نے پھر ہنز بوڈی کا نام دے دیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ بلڈ سمیر کرتے ہیں تو آپ کو ہنز بوڈیز ملتی ہے اور بائٹ سیلز ملتے ہیں اب بائٹ سیلز کیا ہوتے ہیں جب دیکھیں کہ یہ کلامپ شکل کی آر بی سیز جو ہوگی نارملی تو آر بی سیز کے اندر ایچ بی کی فار میں ایچ بی جو ہوتی ہے وہ سپریڈ فار میں ہوتی ہے تو جب یہ کلامپ شکل میں ہوگی تو آر بی سیز جب اس کو سپلینک میکروفیج کے پاس لے کے جائیں گے سپلین کے پاس لے کے جائیں گے کیونکہ سپلین کے اندر میکروفیج ہوتا ہے جو کہ انوانٹیڈ ٹھنگز کو انگلف کرتا ہے تو جب یہ آر بی سی سپلین کے پاس جائے گا تو سپلین کے میکروفیج اس ایچ بی کو ایزا فوراں انٹیجن کونسیڈر کریں گے وہ سمجھیں گے کہ آر بی سی جو ہے یہ باہر سے کسی انٹیجن کو لے کے آیا اور ہمارے پاس پریزنٹ کیا وہ ایزا فوراں انٹیجن سمجھیں گے اور اس کو انگلف کر جائیں گے ٹھیک ہو گیا جب اس کو انگلف کریں گے تو اس کو اس نے بائٹ سیلز کا نام دے دیا تھا ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد ہمیں کیا ملتا ہے سی بی سی کرواتے ہیں پھر سی بی سی ہمیں شو کرتی ہے کہ ڈیکریز ایچ بی اور مین کارپیسل وولیمز ایٹی ٹو ہنڈرڈ فیمٹو لیٹر ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم ہیپٹو گلوبین کا ٹیسٹ کرتے ہوتے ہیں فری ہیپٹو گلوبین اب ہیپٹو گلوبین کیا ہوتی ہے ہیپٹو گلوبین ایک پروٹین ہوتی ہے جو کہ نارملی ہمارے بلڈ میں پائی جاتی ہے اور ہمارا بلڈ کہاں پہ ہوتا ہے بلڈ ویسلز کے اندر فلو کار رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ ہیپٹو گلوبین جو ہوتی ہے یہ ہمارے بلڈ میں پائی جاتی ہے اور اس کے اندر ابیلیٹی ہوتی ہے فری ایچ بی کو اپنے ساتھ اٹیج کرنے کی ٹھیک ہو گیا اب مجھے یہ بتائیں جب اس بندے کے اندر ربی سیز کی لائسیز ہوگی تو ایچ بی جو ہوگی وہ ریلیز ہوگی وہ ایچ بی ہوگی فری فارم میں ہوگی جب ایچ بی ریلیز ہوگی فری فارم میں ہوگی تو ہیپٹو گلوبین جو ہوگی وہ زیادہ سے زیادہ ایچ بی کو اپنے ساتھ اٹیج کرے گی جب زیادہ سے زیادہ اٹیج کرے گی ایچ بی کو اپنے ساتھ تو ہیپٹو گلوبین کا لیول جو ہوگا وہ ہمیں ڈیکریز ملے گا اس بندے کے اندر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس بندے کے اندر انٹرائی ویسکولر ہی مولائسیز ہوتی ہے اور ایکسٹرائی ویسکولر ہی مولائسیز ہوتی ہے اب یہ پوائنٹ جس نے سمجھ لیا اس کو سارا ٹوپک ہی سمجھ آ گیا کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کو اس پوائنٹ کا نہیں پتا ہوتا کیونکہ انٹرائی ویسکولر ہی مولائسیز بھی ہو رہی ہے اور ایکسٹرائی ویسکولر بھی ہی مولائسیز ہو رہی ہے اب ہمارے پاس پیشنٹ آئے گا جی سکس پیڈی ڈیفیشنسی کا ٹھیک ہو گیا اس کو انیمیا ہوا پر آیا ہمیں پتا چل گیا ٹھیک ہو گیا اور مایکرو نورموسٹک انیمیا ہے اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس کے اندر آیا کہ انٹرائی ویسکولر ہی مولائسیز ہو رہی ہے یا ایکسٹرا ویسکولر ہی مولائسیز ہو رہی ہے تو اس کے لئے پھر ہم ہیپٹو گلوبین فری ہیپٹو گلوبین ٹیسٹ کرواتے ہوتے ہیں فار اہے پار اگزیمپل اگر تو بندے کو انٹرا ویسکولر ہی مولائسیز ہو رہی ہے تو ہمیں پتا کہ ہیپٹو گلوبین جو ہماری ویسلز میں ہوتے ہیں جب ایچ بی ریلیز ہوگی فری فار میں ہوگی تو ہیپٹو گلوبین اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لے گی اور ہپٹو گلوبین کا ہمیں لیول کم ملے گا اگر بندے کے اندر انٹرا ویسکولر ہیمولائسیز ہوگی اور اگر بندے کے اندر ایکسٹرا ویسکولر ہیمولائسیز ہوگی آؤٹسائیڈ ویسلز تو ہم مجھے یہ بتائیں کہ ہپٹو گلوبین تو ویسلز کے اندر ہوگی تو ہپٹو گلوبین کیسے ایچ بی کو اپنے ساتھ اٹیچ کرے گی تو اس لیے ایکسٹرا ویسکولر ہیمولائسیز اگر ہوگی تو ہمیں ہیپٹوگلوبین کا لیول جو ہوگا وہ نارمل ملے گا سو یہ ڈیفرینس ہوتا ہے اب ہم ٹریٹمنٹ اس کا دیکھ لیتے ہیں ٹریٹمنٹ ہم اس کا انڈر لائن کاز کرتے ہوتے ہیں پہلے تو ہم اس کے انیمیا کے سمٹمز کو جو ہیں وہ ٹریٹ کریں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم اس بندے کی ہسٹری لیں گے اگر تو اس کے بندے کی ہسٹری کے اندر سلفا ڈراغ یا انٹی ملے ریل ڈراغ یا انٹی ٹی بی ڈراغ کا ہسٹری آگی تو ہم اس بندے کو جو ہے پریسکرائب کریں گے ان ڈراغ کو آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہو گیا ان ڈراغ کا یوز نہیں کروائیں گے اس طرح اس کا یہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے so this is all about G6 PD deficiency